السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر روزے دار کی ناک سے خون نکل جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں اسی طرح اگر روزے دار کی دانتوں سے خون نکلے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں انشاءاللہ دونوں مسلوک کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے یاد رکھئے کہ اگر روزے دار کے ناک سے خون نکل رہا ہے تو ناک سے خون نکلنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر ایسا ہوا کہ ناک سے خون نکلا اور بہ کر موہ میں آ گیا ناک سے خون نکلا اور بہ کر موہ میں آ گیا اور خون اتنا زیادہ ہے کہ حلق کے نیچے اترا تو خون کا مزہ محسوس ہو رہا تھا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اتنا خون نہیں موہ کے اندر گیا تھا کہ جس سے حلق میں مزہ محسوس ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر صرف ناک سے نکل کر باہر گل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ناک سے نکلا موہ کے اندر گیا تو دو صورت ہے اگر اتنا زیادہ چلا گیا ہے کہ حلق کے نیچے اتار رہے ہیں تو اس کا مزہ محسوس ہو رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اتنا کم ہے کہ مزہ محسوس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر کسی کے باتوں سے خون نکلتے ہیں تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی صورتیں یہ ہیں کہ اگر آپ نے اسے باہر تھوکا ہے یا اسے حلق کے نیچے اتار لیا ہے اگر آپ نے اسے باہر تھوک دیا ہے تو چاہے زیادہ خون نکلے چاہے کم خون نکلے کوئی حرج نہیں ہے داتوں سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کب جب آپ خون کو باہر تھوک دے اور اگر خون کو آپ اپنے حلق کے نیچے اتار رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے اور اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ اگر حلق کے نیچے اتارنے میں خون کا مزہ محسوس ہو رہا ہو تو مطلب یہ کہ خون زیادہ ہے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور جب آپ حلق کے نیچے خون اتار رہے تھے تو اس وقت مزہ محسوس نہیں ہو رہا تھا خون کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ خون اگر ناک سے نکلے یا داپ سے نکلے اس کی کیا تفصیل ہے ہم نے مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی آپ کی یہ ذمہ دا دی ہے کہ اسے اپنے تمام دوستوں تر ضرور پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی